مرکزی وریازتی سرکار ملک کے باقی حصوں کے ساتھ ساتھ جمعہ کشمیر میں کھت افلاس سے نیچے زندگی بسر کرنے والے لوگوں کے لیے مکان تعمیر کرنے کے لیے بازابت وطور مختلف اسکیموں کے تحت رکومات فرہم کر رہی ہے تاہم وادی کشمیر کے سبز اللہ ترال کے کئی دور افتادہ علاقوں سے تعلق رکھنے والے مستحق افراد کے ایک بڑی تعداد ان اسکیموں کے دائرے میں تاہال نہیں لائی جاری ہے جو گزشتہ کئی سالوں سے اس اسکیم کے انتظار میں بیٹھے تھے ساری صورتحال کی وجہ سے یہ لوگ مایوسی اور پریشانیوں کے شکار ہو رہے ہیں دوسری جانب موکمے کا کہنا ہے کہ کوٹا کام ملنے کی وجہ سے ہر ایک کو ایک ہی سال میں اسکیم کے دائرے میں لانا ممکن نہیں ہے تاہم وقت وقت پر کوٹا کے حساب سے ہر ایک مستحق شہری کو اسکیم کے دائرے میں لائے جائے گا ضرورت اضباط کیا کہ موکم دہی ترقی ترجیب بنیادوں پر مستحق افراد کو لسٹ میں شامل کریں تاکہ سرکاری اسکیم کا فائدہ برائے راست مستحق اور گریب عوام تک پہنچ سکے گا جناب مجھے یہ گزارش ہے مجھے ڈی سی صاحب سے اور بیڈیو صاحب سے کی یہ میرا مکان دیکھو کس طرح کیا مکان ہے میرے بچے ہیں مجھے تین بچے ہیں جناب مجھے ادھر سونے کے لیے بچوں کے لیے جگہ نہیں ہے مجھے دو بچوں کو جو باپ ہے اس کے مکانوں میں بیجنا پڑتا ہے ہر دن بھائی کی بھی ظاہر باری کرنی پڑتی ہے کہ ان بچوں کو رات کے لیے یہاں رکھو کیونکہ مجھے اپنے لیے جگہ نہیں ہے بچوں کو کہاں سلاؤں اور اپنے لیے جگہ نہیں ہے اب اگر کوئی مہمان آئی تو مجھے جگہ نہیں ہے مہربانی کر کے مجھے بیڈیو صاحب اور ڈی سی صاحب سے گزارش ہے کہ مہربانی کر کے جو یہ مکان ہے مہربانی کر کے مجھے بھی دے دو کہ میں دو تین بار بیڈیو صاحب کے پاس بھی گیا تو بیڈیو صاحب نے یہاں نہیں آئی کہا کہ کریں گے دیکھیں گے وہ کریں گے یہ کریں گے ایسے کریں گے وائسے کریں گے آج تک کیا نہیں ہے سر سر یہی ہے میرا مکان دیکھو اس میں کوئی جگہ نہیں ہے بیٹھنے کے لیے آپ بھی دیکھ رہے ہیں موسیقی